بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ڈالیں گے جی کوکنگ آئل تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا ماشاءاللہ بسم اللہ تیل ڈال دی ہے اب اس میں ڈال رہے ہیں کارلک اس کا پیسٹ بنا لیا اس کے ساتھ جنجر اب اس کو آہستہ آہستہ بلکل نیمی آگ پہ گوندے گے ماشاءاللہ 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 یہ آہستہ آہستہ اس کو بوند رہا ہے تو بس وہی جیسے بولا ہے کہ اس میں کلر نہیں آنا چاہیے تو اس کو بنانے میں نہایت ہی آسان ہے آسان کا یہی ہے کہ اس میں بلکل کم مسالے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے اس میں کارلک ڈالا ہے جیجر ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ہری مرچ جائے گی اور ٹوماتو بس تو آہستہ آہستہ اس کو بوند رہا ہے جب یہ پراپر سارا بوند جائے گا تو پھر اس میں جو کوشٹ ڈالے گے جی اور اس میں پیاز وغیرہ بلکل نہیں جائے گا ویسے آپ ڈال سکتے ہو لیکن بیسٹ ہے کہ نہیں ڈالو تو اس سے اور مزے کی بنیں گی ماشاءاللہ اب یہ بوند گیا ہے تو اب اس میں جو بکایا دو مسالے رہ گیا میں نے جیسے آپ کو بولا ہے اس میں وہ ڈالیں گا تب سے پہلے تو اس میں جائیں گے ٹوماتر جو چپ کارلی آرہی اور سکن آف کر کے چپ چپ کریں اس کو نا سکن آف کر سکن جو ہے وہ درا گلے میں بہت زیادہ ٹائم گٹی ہے تو اس کا مزہ بھی نہیں آتا ہے یہ ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ میں ڈالنے جا رہا ہوں کھٹی ہوئی ہری مرچ تیار کارلی تھی اب اس کو ابھی عبال آ رہا ہے تو بس ان کو آستا آستا بھون رہا ہوں اس کا ٹوماتر جو تھوڑا سٹانڈ لیتے ہیں تو انہیں آستا آستا ساتھ میں میس بھی کرتے جاؤ تاکہ نہ وہ بلکل مسالہ جو ہے نہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھا اس میں رنگ آ جائے اور جو بھی سارا بھون جائے جب بھون جائے تو کیونکہ مسالے تو صرف یہی ہیں اور اس میں تو کچھ ہے نہیں اس کے بعد تو گوشت ڈالنا ہے جتنے مسالے اچھے بنیں گے اس طرح گوشت کا بات میں بازہ آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالوں گا کالی مرچ یہ تیار کیوئے ہے تو تقریبا یہ پہلے آف ڈال لیں گے آف جو گیرا وہ بعد میں ربطاتا جو آپ ڈال لیں گے اب اس کو مزید بھن دوں گا تو تھوڑا سا اورکان چاہیے تقریبا تین سے چار مینٹ پھر اس کے بعد گوشت ڈال لیں گے تو وہ اس کے لئے دکھاؤں گا اور گوشت بڑا پیارا گوشت میں بھی پاس بی بی لیم یہ سو ہم بوجھ کہیں سپرنگ لیم اس کو گلنے کے لئے تقریبا بیس میٹھ چاہیے اس طرح کلائی میں اگر آپ پریشر میں ڈالو تو پانچ منٹ لیکن یہ پریشر اس کوکر میں نہ ڈالا تو بہتر ہے اسی طرح بناو اس کو تو پھر وہ بہت مزے کی بنے گی کیونکہ اس میں زیادہ مسالے گئی رہا تو وہ ہے نہیں آپ کے سامنے آپ اپنے سے بناو مزے سے بہت اچھی بنے گی ماشاءاللہ مسالہ تیار ہو گیا تو اب اس میں ڈالوں گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو جی کتنا پیارا لیند گوشت اب گوشت ڈال چکا ہے اس کو درہ مسالہ اگرہ لگا لیں ہر جگہ پر مسالہ اچھی طرح لگ جائے سب کے ساتھ یہ دو ہی تو چیزیں یہ گوشت اور مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے ماشاءاللہ مسالہ وئیرا لگ گیا ہے تو اب اس میں ڈالوں گا نمک تاکہ اسے جمدی یہ جو گوشت وئیرا وہ ٹینڈر ہو جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جو میں نے اس کے مطابق سیار کا لی ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں مرچ اور نمک ہی اپنی مرچی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب اس پر خوڑی بیر بھون دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس میں دنیاں ڈالوں گا دنیاں ڈال کے دنیاں ڈالوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس پر خوڑی بھون دوں گا اس پر خوڑی بھون دیں گا اوائل اپنا چھوڑتا نہیں ہے سب تک اسے بھوندوں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ میں سیار کرنا ہے بھی اس کو انشاءاللہ ترسہ بھی اس کو تھوڑا سا پانی لگایا ہے مسالہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اسی لیے پانی لگایا ہے کہ تاکہ وہ اپنا اس کا اوائل وہ نکلنا شروع ہو جائے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے پھر تین چار مسالے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی اس میں پیاز نہیں ہے کوئی سوکا دنیا نہیں ہے کوئی مسالہ نہیں ہے اس میں پھر گوشت اور اس کے ساتھ کھالی مرچ یہ جب تک بلکل تیار ہو جائے گا تو دیکھنا اس کا مزہ کیسا آئے گا ماشاءاللہ ابھی گوشت جو ہے تقریباً تیار ہو گیا ہے بلکل بھن گیا ہے اپنا اس نے ابھی اوائل ورہا چھوڑ دیا ہے بھائی اپ کوئی نہیں دے رہا ہوگا اس لانکہ اس میں تیل پر ڈالائی بہت کم تھا تیار ہے ابھی اس میں ڈال رہا ہوں پانی پانی ڈال کے تو اسے ڈم دے دوں گا تقریباً 20 منٹ کے لیے ملتی ہم بیش من کی بات بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ 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 20 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ گوشت گال گیا بلکل گوشت گال گیا ماشاءاللہ بس تھوڑا سا پانی زیادہ مجھے لگ رہا ہے دو منٹ اور دیکھتے ہیں اس کے بعد پر اس میں باقی جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ کارکلما پر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ہانڈی تیار ہو گئی ہے اب اس میں ڈالتے ہیں جو بکایا میں پاس مچ رہ گئی تھی اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جی فریش 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 بنیاں ابھی میں نے کٹا ہے بلکل تازہ ماشاءاللہ بس ہانڈی تیار ہو گئی ہے تقریباً ایک منٹ کے اس کو دم دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں فائنل ٹچ میں جی ماشاءاللہ 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 جی میری ہانڈی بلکل مکمل ہوگی یہ جی بلکل مکمل ہوگی دیکھو ماشاءاللہ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو گھر پر ٹرائے کرو اور اگر اچھی بنیں تو انشاءاللہ اچھی بنیں گی کیوں نہیں اچھی بنیں گے اچھی بنیں تو سب کا فیملی کھاؤ مزے کرو اور مجھے بھی ساتھ میں یاد رکھنا اور اپنے کامٹ دینا نہ بھولنا تو بہت مہربانی ماشاءاللہ جی تو اب میں ڈش آؤٹ کر رہا ہوں دیکھو جی کیا ہی شاندار بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و اجمال میں رکھے تو ملتے ہیں نیکسٹ پیسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ میں ہوں شبیر انجم